ہم ایک ٹراؤزر بنانا سیکھیں گے بوٹ کٹ ٹراؤزر جا بیل باٹم بھی کہہ سکتے ہیں اور بوٹ کٹ بھی سے کہہ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ عام ٹراؤزر میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس کی صحیح سے میئرمنٹ کس طرح سے لی جاتی ہے اور کس طرح سے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے اوپر سے ڈیرڈ انچ بیلٹ کا مارجن رکھتے ہوئے اس کی ٹوٹل لمبائی لے لینی ہے اس کے بعد ٹو پوائنٹ فائی ہم نے فولڈنگ کا رکھنا ہے نیچے سے اس کی سیدھی لائن ڈراؤ کر کے ہم نے اس کی مارکنگ کر لینے اب بوٹم بوٹم ہم نے رکھنا ہے تھرٹین انچز تیرہ انچ کا ہم اس کا پانچہ رکھیں گے اس کا بوٹم رکھیں گے تیرہ انچ پہ ہم نے اس طرح سے مارک کر لینا ہے باہر والی سائیڈ میری طرف ہے اندر والی سائیڈ دوسری طرف ہے اب تیرہ انچ کا جب ہم آف کریں گے انچی سٹیپ کو اس طرح سے کر کے تو سیکس پوائنٹ فائی بنے گا اس کا سینٹر اب ہم نے اس کا کیا کرنے سینٹر مارک کرنے نیچے سے اوپر تک سیکس پوائنٹ فائیو چھے اشارہ پانچ پہ ہم اس طرح سے مارکنگ کرتے ہوئے سیدھی لائن ڈراؤ کریں گے یہ کیا ہوگا ہمارے بوٹ کٹ ٹرازر کا سینٹر ہوگا یہی ہماری کریز لائن بھی یہی بنے گی جو ہم اس کو ٹرازر کو سٹیچ کرنے کے بعد پریس کرتے ہیں اور یہ ہمارے فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہو رہی ہے مارکنگ ہو رہی ہے اوپر تک ہم نے اس کی سینٹر لائن ڈراؤ کر دینی ہے اس ٹرازر میں کیا ہوتے ہیں ہم نیچے سے میرمیٹس لے کے نیچے سے مارکنگ سٹارٹ کرتے ہیں باقی ٹرازر پہ ہم اوپر سے کرتے ہیں لیکن بیل باٹم میں نیچے سے آسن ہم نے لینا ہے گیارہ انچ یہ میڈیم سائز کا میں ٹرازر کٹ کر رہی ہوں گیارہ انچ پہ ہم نے اس طرح سے آسن کی لائن ڈراؤ کرنی ہے سیدھے سے ایک لائن لگا دینی ہے اس کے بعد دوسری لائن ہم لگائیں گے گھٹنے کی جان سے ہماری بیل سٹارٹ ہوگی اوپر سے بیل کا ڈیرڈ مارچنٹ چھوڑ کے ہم نے اکیس سینٹ پہ ایک اور لائن ڈراؤ کرنی ہے یہاں پہ ہمارا گھٹنہ آنے گھٹنے کی شیپ ہم نے بیس سے اکیس سینٹ پہ بنانی ہوتی ہے گھٹنے کی ہماری میرمنٹ کیا ہے دس انچ ہمارا گھٹنہ ہے گھٹنہ میں تھوڑا لوس پناوں گی اس سے ٹائٹ بھی کیا جا سکتے ہیں میرمنٹ اپنی لی جا سکتے ہیں جب گھٹنے کی میرمنٹ لیتے ہیں تو اس کے حساب سے دیکھیں اب ایک انچ میں نے سیدھی لائن ڈراؤ کر دیا گھٹنے کی مارکنگ کرتے ہوئے دس انچ میں نے لیا ہے اب چودہ انچ میں نے تھائی لینی ہے یہاں سے ایک انچ تھائی کا میں نے مارک چودہ انچ میں میں نے مارکے اب سائٹ سے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھی آم پینٹ میں ہم اس طرح سے کرو کا نشان نہیں بناتے کرو کی مارکنگ نہیں کرتے لیکن بیل باٹم ہو یا بوٹ کٹ ہو تو ہم سائٹ سے اس طرح سے سکیل رکھ کے یا ہم ویسے ہی اس طرح سے کرو ہم بنا دیتے ہیں اب اوپر سے ویسٹ میں نے لیا 11 انچز جس میں میں سیدھی لائن ڈراؤ کروں گی سیدھی لائن ڈراؤ کر کے اب ہم نے کیا کرنا ہے دو انچ پیچھے کی طرف مارک کرنا ہے چودہ میں سے دو انچ بیک کر کے ہم نے سوڑی سی ترچی لائن ڈراؤ کر رہی یہ چیز یہ جو پوائنٹ ہے یہ یاد رکھنے کے ایک تو اوپر سے کرو ہم نے لینا ہے اور دوسرا جتنا بھی تھائی ہوگی اس سے ہم دو انچ بیک چاہ کے ہم نے یہ کرو بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سکیل سے بھی ہم اس کی مارکنگ کر سکتے ہیں اور ویسے سکیل نہ بھی یوز کرے تو ہم ہاتھ سے بھی مارکنگ کر سکتے ہیں اگر ہم نے میرمنٹ صحیح سے لی ہوئی ہے تو اس کے بعد بیل باٹم یہ دیکھیں کتنا ایزی لی ہم اس کو اس طرح سے شیپ دے سکتے ہیں اس کی میرمنٹ لے کے اس کی مارکنگ اگر ہم صحیح سے کرتے ہیں تو بیل باٹم بوٹ کٹ کی کٹنگ انتہائی آسان کٹنگ ہوتی ہے دیکھیں آگے ہم نے پانچ اچ پہ پلیٹ ٹالنی ہے پانچ انچ لمبی اور ایک انچ ایک ایک انچ کی دو پلیٹس لیں گی لیفٹ اینڈ رائٹ سائیڈ پہ فرانٹ پہ اس طرح سے ساری ہماری میرمنٹ سو چکی ہے اور ہم نے ڈراغ کرتے ہیں اس کو کٹ کر کے ہم نے فرانٹ کی دونوں سائیڈیں کٹ کر لی اب ہم نے کیا کرنا ہے بیک سائیڈ ہم نے کٹ کرنی ہے اس ٹراؤزر کے لیے ہمیں سوہ دو میٹر میں یہ ہمارا جو ٹراؤزر ہے بیل باٹم بوٹ کٹ ہمارا اچھے سے تیار ہو جاتا ہے تو میں نے سوہ دو میٹر ہی کپڑا لیا ہوا تھا اس طرح سے میں نے دوسرا کپڑا بھی سیدھا کیا اور فرانٹ جو ہے میں نے اس کے اوپر اسی طرح سے سیدھی رکھ دی اپنی طرف سے میں نے تھائی والی سائیڈ رکھیا باہر والی سائیڈ رکھیا اس کے کیا ہے کہ بیک سائیڈ جو ہے ڈھائی سے تین انچ ہم نے فرانٹ سے لمبی رکھنی ہے اور جیسے آم ٹراؤزر میں ہم اوپر سے کارو ایک ترچی لائن لگاتے ہیں اس میں بھی سیم ایسے ہی ہم نے آسن والی سائیڈ سے ترچی لائن ڈراؤ کر کے اس طرح سے کرنی ہے اور بیک سائیڈ ہم نے ڈھائی انچ کھلی رکھنی ہے بیک سائیڈ کا جو ہے اس کے جو یہ دیکھیں کیا کہ اوپر سے ہم نے ڈھائی انچ لمبی اور ڈھائی انچ ہی ہم نے اس سائیڈ سے آسن والی سائیڈ سے ٹراؤچ لائن والی سائیڈ سے کھلی رکھنی ہے اس طرح سے اب یہاں پہ دو انچ ہے اوپر سے ڈھائی یہاں پہ دو اب دو انچ کو ہم آہستہ آہستہ پونے دو کرتے ہوئے گھٹنے کی شیپ جہاں پہ ہے وہاں تک لے جا کے ہم ڈھائی انچ کر دیں گے اس طرح سے یہ جو پوائنٹس ہے اس کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں گے اور اس طرح سے جب ہم مارکنگ کرتے ہوئے ٹراؤچ لائن کی کٹنگ کریں گے تو پرفیکٹ بیل باٹم بوٹ کٹ تیار ہوگا جیسا کہ ہم برینڈ سے دو سے تین ہزار میں یہ ٹراؤچ لائنٹس ہمیں ملتے ہیں وہ والا ٹراؤچ لائنٹس ہمارا بن کے تیار ہوگا بس اس کی چند پوائنٹس ہے اس کو ہم نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے اب باہر والی سائیڈ آم ٹراؤزر کی طرح ہم نے سیم ویسے ہی فرانٹ اور بیک کی سیم کٹ کر دی ہے انر سائیڈ ہے جو تھائی کی وہاں پہ ہم نے ڈیفرنس رکھنا ہے جو کہ آم ٹراؤزر میں بھی ہوتا ہے سیم ویسے ہی رکھنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں سائیڈ سے ہم نے سیم کٹنگ کر دی ہمارے بیل باٹم کی کٹنگ ساری کٹنگ مکمل ہو چکی ہے بہت ہی آسان کٹنگ ہے جو بیل باٹم کی آگے اور پیچھے دونوں سائیڈوں پہ ہم نے کیا کرنے بیلٹ اٹیج کرنے میں جیسے بھی ٹراؤزر بناتی ہوں جتنے بھی جیس شیئر میں بناتی ہوں تو میں فرانٹ بیک کی بیلٹس لگاتی ہوں جو کہ آپ دے سکتے ہیں میرے چینل پہ پڑے ہوئے ہیں میرے ٹراؤزر کی کٹنگ بھی اور سٹیچنگ بھی اور اس کے علاوہ میں کیا کرتی ہوں فرانٹ کو علیدہ سے سٹیچ کرتی ہوں اس کی بیلٹ کو اور بیک سائیڈ کی لیدہ بیک سائیڈ پہ ہم نے الاسٹک اٹیج کرنے اور فرانٹ پہ ہم نے بکرم لگا کے اس کو پلیٹس لگانی ہے پھر ہم نے بکرم لگا کے اس کو فائنل کرنے ہے اس کے بعد فرانٹ بیک فائنل تیار کر کے ہم نے اس کو آپس میں اٹیج کرنا ہے جو کہ میں اس کے مین پوائنٹ سے آپ کو سٹیچنگ کے وہ بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں نے کی ہے اب دیکھیں فرانٹ کی کٹ کر کے ہم نے چار انچ چوڑی بیلٹ لی ہے فرانٹ کے اور بیک کی بھی فور انچ ہم نے چوڑی کیونکہ ہم نے ڈیرھ انچ کا الاسٹک میں نے یوز کر رہا ڈیرھ انچ کا ہی میں نے بکرم کی پٹی لینی ہے تو ایک انچ سلائی کمارجن یہ دیکھیں اس طرح سے لے کے ہم نے کٹنگ ہماری ہو چکی کمپلیٹ اب آسن کی سلائییں لگا کے فرانٹ میں پلیٹس لگاتی اور فرانٹ کی بیک بیلٹ لگانا آپ کو بتاتی ہوں کہ بیلٹ کس طرح سے اٹیش ہونی یہ دیکھیں یہ بکرم کی پٹی ہے بیلٹ ہم نے کھولی اس طرح سے یہ میں نے سلائییں لگا لیے پلیٹس اور اس کو اس طرح سے رکھ کے ایک پاؤں کا مارجن پہ ہم نے اس طرح سے لگتے ہوئے پہلے ایک سلائی لگا لینی ہے بکرم کے اوپر اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اٹیش کرنا ہے فرانٹ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے انفرمیٹیو لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں نے فولڈ کیا جو ایکسٹرا مارجن نے اس کو اندر کیا اوپر والی سائیڈ سے ویسے ہی سلائی لگا کے ہم فولڈ کر چکے یہ دیکھیں اور فرانٹ سائیڈ کا جو پلہ ہے جو ہم نے تیار کے اس کو اندر اس طرح سے رکھا اور اس کے اوپر بلکل اس کے کنارے پہ اس کے ایج پہ ایک سلائی ہم ایک پاؤں کے مارجن پہ پہلے لگا چکے ہیں بکرم لگاتے ہوئے اب دوسری سلائی سے ہم اس کو اس طرح سے لگاتے ہوئے آسانی سے اور صفائی کے ساتھ سلائی لگاتے ہوئے ہمارا یہ دیکھیں فرانٹ سائیڈ ہماری اس طرح سے تیار ہو جائے گی اب ہم نے بیک سائیڈ کا جو بیلٹ وہ اٹیج کرنا ہے بیک سائیڈ پہ ہم نے الاسٹک لگانی ہے تو میں نے سترہ انچ پہ الاسٹک کا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگا دنے الاسٹک کو ہم نے کٹننگ کرنا جتنا بھی الاسٹک ہے اسے رہنے دے گئے اسے ہمیں الاسٹک لگانے میں آسانی رہتی ہے صرف مارکنگ کرنی ہے اب دونوں سائیڈوں سے سلائی کا مارجن فولڈ کر کے الاسٹک کو اس طرح سے پکا کرنا ہے یہ دیکھیں اوپر نیچے سے جتنا بھی ایکسٹرہ فیبریک ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور بیک سائیڈ کا آسان کا ہم سلائی لگا چکے ہیں اس کو لے کے ہم اس طرح اندر رکھتے ہوئے جائیں گے آدھا انچہ ہم نے اندر رکھا اور یہ جو اوپر سے سلائی آ رہی ہے یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ سے اس طرح سے اندر کرتے جائیں گے اور سیدھی سائیڈ سے ہم سلائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں تاکہ ہم اچھے سے سفائی سے سلائی لگا سکیں اب ہم نے الاسٹک کھیچنا ہے نشان ہم پہلے ہی لگا چکے ہیں اسی نشان پہ ہم اس کو ایک سلائی بیک کر لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا الاسٹک یہاں پہ فکس ہو جائے گا اور آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنے سینٹر کی جو سلائی ہے الاسٹک کے اوپر وہ ہم نے ابھی نہیں لگانی وہ کیوں نہیں لگانی اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم نے فرانٹ سائیڈ لینی ہے اس کو بیک سائیڈ پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں سیدھی سائیڈ اندر کی طرف دونوں کی تو ہم نے تھائی والی سائیڈ سے ان دونوں سائیڈوں کو جوڑ لینا یہاں سے اوپر سے آدھے انچ کا مارجن رکھتے ہوئے اس کو ہم یہاں پہ پکا کریں گے دو تین بار اس کے بعد ہم نے سلائییں لگا دینی ہے دونوں سائیڈوں کی اب دیکھیں کیوں میں نے یہ سینٹر کی سلائی نہیں لگائی تھی الاسٹک کی یا دیکھیں بیک سائیڈ وہ جو سلائی ہم نے آدھے انس کا مارجن تھا اس مارجن کو بیک سائیڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے کر کے پھر دوبارہ سے مشین کی سوئی کو سینٹرل میں لے کے آنا ہے جتنے بھی تھے اس کے بال تھے جتنی بھی اس کا مارجن تھا اس کو ہم نے کھینچ کے ایک بار الاسٹک کو ایکول کر لینا ہے سارے کپڑے کو الاسٹک میں ہم نے بڑی کی اور الاسٹک کو کھیچتے ہوئے ہم نے سینٹر کی سلائی بھی لگا دی اب دوسرے سائیڈ کا جو مارجن کی سلائی تھی اس کو بھی ہم نے بیک سائیڈ پہ سلائی کو کرتے ہوئے اس طرح سے ایک بار ادھر اور ایک بار بیک لے جا کے پکا کرتے ہوئے ہم اس کو بھی بیک سائیڈ پہ الاسٹک والی سائیڈ پہ پکا کر لیں گے لو جی ہمارا ٹراؤزر تیار نیچے سے ہم نے فولڈنگ کرنی ہے اور اسے بند کر ہمارا ٹراؤزر تیار اوکی گائز اللہ حافظ یہ اس کا فائنل ریزلٹ ہے دیکھیں کتنا پیارا ریزلٹ ہے کتنا پیارا ٹراؤزر ہم بالکل برینڈٹ ٹراؤزر کی طرح ہم نے تیار کر لیا ہے